بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیک سیمہ زہین علی کیچن میں میرے پیارے بیورس آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ سفر یہ ایسے ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے انڈے سے بہت یونک قسم کی ریسپی بہت الگ انداز میں جو شاید ہی کبھی آپ لوگوں نے بنایا ہوگا اور بہت مزیدار اور بہت یمی بنتا ہے یہ ریسپی بلکل پنیر کی طرح یہ دیکھتا ہے اور بہت ہی الگ اس کے جو ہیں نظائقہ ہوتا ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم تو یہاں میں نے آٹھ انڈے لے لیا آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ایک بڑے سائز کے میں نے پیاز لے لیا بہت بارک اس کے میں نے کٹ لیا ہے چار پانچ ہری مرچ اور تھوڑا سا دھنیا ایک باول لیں گے اس کے اندر تمام یہ مسالہ شامل کریں گے اور کچھ خوشک مسالہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹیوے مرچ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم یہ لال مرچ پوڈر اور کوٹا ٹی سپون اس میں ہلدی جائے گا اور اچھی طریقے سے اسے مکس کر لینے پیاز کو بہت زیادہ بارک کر لینے اگر آپ چاپ چاپ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے تو اسے بہت اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے انڈے تو انڈے ایک ایک کر کے ہم توڑ لیں گے اسے ہم ڈائریک مسالے میں نہیں ڈالیں گے کبھی انڈے خراب بھی نکل جاتے ہیں تو سارے انڈے میں اسی طریقے سے توڑ کے اس میں ڈال دوں گی اور اچھی طریقے سے اسے پھینٹ لیں گے تو دیکھیں اب بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو مسالے ہیں وہ بلکل اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائیں اب کوئی بھی آپ ایک بھردن لے لیں اس کے اوپر آپ ایک شاپر لگائیں میں نے یہ والا لگائے آپ چاہیں دودھ کی شاپر بھی لگا سکتے ہیں بس شاپر سراخ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اب جو یہ ہنڈے والا بیٹر ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اب آپ نے شاپر کو سائٹوں سے اٹھا لینا ہے اور اس کے اندر کوئی ائر وغیرہ ہوا وغیرہ نہیں رہنا چاہیے اس کو دبا کے نکال لیں اور پھر اس کی جو ہے آپ اس طریقے سے گٹھان لگائیں مضبوطی سے لگائیں تو یہ دیکھیں یہ تیار ہے ہمارا اب کسی بھرطن میں آپ پانی لے لیں اور اس کو پانی کے اندر ڈپ کر دیں میں نے یہ پتلی میں لیا ہے اور اس کو ڈپ کروں گی میں چولے پر رکھوں گی میڈیم فلیم میں پانچ منٹ کے لیے میں اسے کور کر دوں گے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اسے اب ہمیں پلٹنا ہے آپ نے تھوڑے تیار رکھنا ہے پانی کے چیٹا وغیرہ نہیں آئے اور پھر پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں اسے تو طریقہ بتاتی ہوں میں آپ کو چیک کرنے کا تو یہ دیکھیں ہاتھوں سے اس طریقے سے دیکھیں یہ تھوڑا نرم ہے تو اسے چار پانچ منٹ اور پکا لیں گے تو یہ پورا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے تو یہ میں نے پلٹ میں نکال لیا ہے تو آپ نے اسے خیال سے نکالنے ابھی اس کے اندر جو نے ہوا ہے اور ایسا نہیں ہو کہ آپ کے ہاتھ جل جائیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر سے آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ نے کوئی انڈے بنائے یہ بلکل ایک کیک کا شیو آ رہا ہے اور بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے کوئی کیک کو یہاں پر بیک کیا ہوئے کلر دیکھیں آپ اس کا تو اسے میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں یہ اندر سے کتنا کھک ہوئے دیکھیں آپ دیکھیں کتنا زبردست ہیں ہیپی برڈ ڈے ویورز مومبتی نہیں لگائیں کیونکہ سالن بنانا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں اندر سے آپ دیکھیں کتنی زبردست یہ پک چکا ہے تو اب اسے ہم اچھی طریقے سے کاٹیں گے یہ دیکھیں آپ اندر اندر سے دیکھ لیں بلکل اچھے طریقے سے یہ کوک ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ریڈی ہے تو اسے ہم اس طریقے سے سلائز بنا لیں گے آپ اپنے مرضی سے سلائز بنائیں میں اس سائز میں بناوں گی یہ بہت مزیدار ریسپی ہے آپ اس کے ذائقے دیکھیں آپ ایک دفعہ بنائیں پھر آپ مجھے خود کومنٹس میں بتائیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری یہ کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں پلٹ دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ تیار ہو چکا ہے ہمارا اور یہ دیکھیں تو اب ہم نے سائٹ میں کڑائی لے لینی ہے اور اس میں ہم آئل شامل کریں گے میں نے یہاں دیڑ کپ آئل شامل کیا ہے اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے اور پھر اس میں ہم انڈے شامل کریں گے فرائے کریں گے آپ چاہیں تو بغیر فرائے کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو فرائے کرنیوں تاکہ اس میں ایک اچھا سا کلر آ جائے بہت مزید کی بنتی ہے یہ ریسپی آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں انڈے تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن یہ اس کا جو الگ ہی اس کا ذائقہ ہے بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے آپ کو یقین مانیں بلکل انڈے سے ایسا لگتے ہیں آپ کچھ اور ہی کھا رہے ہیں کوئی پنیر کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں آپ بنائیں اور پھر مجھے اگر آپ کو اچھا نہیں لگے وہ بھی مجھے کومٹس میں بتائیں اور اچھے لگے تو پلیز وہ بھی مجھے بتائیں یہ ریسپی مجھے بھی نہیں آتا تھا یہ ریسپی بنانا مجھے میری امی نے سکھایا ہے تو ابھی تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی یہ ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ پلیز میری امی کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائیں آمین تو یہ دیکھیں یہ اس میں کلر آ چکا ہے تو باقی سب جو ہیں اسے بھی ہم پلٹ دیں گے اس طرح سے اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے تمام ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو یہ جو پک چکے ہیں فرائے ہو چکے اسے ہم نکال لیں گے اور جو باقی کے ہمارے بچے ہیں وہ بھی ہم فرائے کر لیں گے تو اسے فرائے کرنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا چار پانچ موٹر میں یہ سارے فرائے ہو چکے ہیں تو یہ سے بھی ہم نکال لیں گے اور اسی تیل میں ہم پیاز شامل کریں گے میں نے ایک بڑے سائز کے پیاز لیا ہے اور اسے بھی میں نے بلکل فائن کاٹ لیا ہے تو اسے ایک جیڑی موٹر میں نے بھون لیا ہے اور اس میں آدھے چمچ ہم لسن کا پیش شامل کریں گے اور اسے بھی ایک دو منٹ تک بنائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں بھون چکا ہے اس کا کلر پورا چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم ٹیمارٹر شامل کریں گے یہ میرے پاس میڈیم سائز کا ٹیمارٹر ہے اسے میں نے شامل کر دیا ہے اور چار سے پانچ اس میں ہری مرچ شامل کریں گے تو اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ لیا تھا ہری مرچ کو اور دو منٹ اس کو ہم بھون لیں گے ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون دھنیا پورڈر اور ون ٹی سپون زیرہ پورڈر اسے ہم ایک دو منٹ بھون لیں گے تھوڑے سے پانی ڈال کر جو میں نے اس میں زیرہ شامل کی اسے میں نے تھوڑا بھون کر اس کا میں نے پورڈر بنا لیا تھا تو یہ بھنا ہوا زیرہ ہے آپ نے اس طریقے سے ڈالے اس کے خوشبہ بہت اچھی آتی ہے تو اب اس میں شامل کریں گے 1.5 ٹی سپن ہلتی پورڈر 1.5 ٹی سپن لال مرچ پورڈر 1.5 ٹی سپن کٹیویں مرچ اور 1 ٹی سپن اس میں نمک شامل کریں گے نمک اور جو مرچی ہیں آپ اپنے ذائقی کے مطابق شامل کریں اب اسے ہمیں ایک دو منٹ بھون لیں گے اور اس میں اب تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں بلکل تھوڑا پانی شامل کیا ہے اور پھر چولے کی فلیم کو بلکل لو کریں گے اور اسے ہم تین چارمنٹ کیلئے کور کر دیں گے تو یہ دیکھیں پیارے بیورس چارمنٹ ہو چکے ہیں تو اسے ایک دو منٹ ہم اور بھون لیں گے تو یہ دیکھیں یہ مسالے اس کے بھون چکے ہیں تو اب اس میں ہم آلو شامل کریں گے میں نے یہاں آدھا کلو آلو لیے اور وہ بھی نئے والے آلو لیے آپ کوئی سے بھی آلو لے لیں اور میں نے اس کو گول گول کٹ کر کے شامل کیا آپ اس میں کوئی بھی ڈیزائن ڈالیں لمبائی میں ڈالیں چکور ڈالیں کوئی بھی ڈالیں اب تھوڑا سا میں نے اس میں پانی شامل کی آدھا کپ اور میڈیم فلم میں پانچ منٹ کے لیے کور کر دیا تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو یہ آلو ہے یہ 50% تک کوک ہو چکا ہے تو اسے ہمیں ایک دو منٹ اور بھون لیں گے تو یہ بھون چکا ہے اب اس میں ہم انڈے شامل کریں گے تو یہ دیکھا اب اچھی طریقے سے اسے بھی ہم ملا لیں گے تو یہ مل چکا ہے اچھی طریقے سے اب میں نے اس میں پانی شامل کیا اس میں میں نے دیڑ گلاس پانی شامل کر دیا ہے آپ پانی زیادہ کم اپنی اصاف سے ڈالیں اور اب میں نے اس کو اچھی طریقے سے دس منٹ تک پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں ڈھکر میں نے نہیں لگائیں اور یہ بس پک رہے ہیں اس کے اوپر میں نے دھنیا شامل کر دیئے دھنیا ڈالنا اس میں آپ نے لازمی بہت اچھی خوشبہ آئے گی اس میں سے پانچ منٹ لیے کور کر دیں گے اور ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے تو یہ دیکھیں میرے پیارے ویورس اب میں ڈیش آؤٹ کروں گی بہت مزیدائے انڈے کیک کی رسپی تیار ہو چکا ہے اس میں میری امی کے ہاتھ کے بالکل ذائقے ہیں جب بھی ہم اسے بناتے ہیں اپنی امی کو بہت مس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امی کو جنت نصیب کریں ان کی مغفرت فرمائیں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ میری رسپی کیسے لگی ایسے لگ رہے جیسے میں نے پنیر بنایا ہے یہ دیکھیں آپ کو کہیں سے بھی یہ انڈے کا شیو لگ رہے کہیں سے بھی نہیں لگے گا بہت اس کا زبردست کلر ہے اور کھانے میں بہت اسٹی ہے تو رسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنی بہن کو کومنٹس میں بتانا ہے کہ یہ رسپی آپ کو کیسے لگی ویڈیو اچھے لگی تو پلیس لائک کر دیں سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں فیملی میمبرز و دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے بہت سارے دعا میاد رکھیں گا اللہ حافظ